السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اس فطری عدب کی مثال کے لیے حدیث و سیرت کی کتابوں کو سب سے پہلے لیتے ہیں فَنَقُولُ تو ہم ان کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں اِنَّهَ اشْتَمَلَتْ عَلَى مُعْجِزَاتٍ بَيَانِيَّةٍ وَقِطَعٍ عَدَبِيَّةٍ سَاحِرَةٍ کہ یہ حدیث و سیرت کی کتابیں علمِ بلاغت و بیان کے معجزات پر مشتمل ہیں یعنی ایسا کلام جو دوسرے لوگ نہیں کہہ سکتے وَقِطَعٍ عَدَبِيَّةٍ سَاحِرَةٍ اور وہ کتابیں سحر انگیز عدبی شہپاروں پر مشتمل ہیں بڑے موصر ہیں تَخْلُوا مِنْهَا مَكْتَبَةُ الْعَدَبِيَّةٍ ان کلام کے شہپاروں سے مکتبِ عدبِ عربی کا مکتبہ خالی ہے اپنی مُسَعَت کے باوجود اور اپنی مالداری اور سروت کے باوجود ذرخیزی کے باوجود وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحْحَتِهَا دِهِ اللُّغَتِ وَمُرُونَتِهَا اور یہ بات دلیل ہے اس زبان کی صحت کی اور اس کی لچک کی اور وقتدارها اس زبان کی قدرت کی تعبیر الدقیق انتہائی باریک بین انتہائی باریک تعبیر پر اس زبان کی قدرت کی دلیل ہے انسانی خیالات کی تعبیر اس کے احساسات اس کے وجدانات کیفیات نفسیاتی گہری اور باریک کی وہ ترجمانی بڑے اچھے انداز سے کر سکتی ہے عربی زبان اس بات کی دلیل ہے وَوَصْفٍ بَلِيْغٍ اور عربی زبان قادر ہے چھوٹے چھوٹے حادثات کی بلیغ اور موثر تصویر کشی کرنے پر وَحِيَ الْكُتُبُ الَّتِي حَفِظَتْ لَنَا مَنَاحِجَ الْعَرَبِ الْاَوَّلِينَ اور یہی کتابیں ہیں جو ہمارے لئے محفوظ رکھتی ہے عرب اولین کے کلام کے اسلوب اور ان کے اسلوب بیان کو وَلَاِنْ صَحْحَ مَا قَالَهُ الرَّقَاشِ اور اگر رقاشی کی بات صحیح ہے کہ اِنَّمَا تَكَلَّمَتْ بِهِ الْعَرَبُ مِنْ جَيِّدِ الْمَنْثُورِ اَكْثَرُ مِمَّا تَكَلَّمَتْ بِهِ مِنْ جَيِّدِ الْمَنْظُومِ کہ عرب لوگوں نے جو اچھا نصر کہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو انہوں نے اچھا نظم کہا ہے اس کے مقابلے میں فَلَمْ يُحْفَظْ مِنَ الْمَنْثُورِ عُشْرُهُ فَلَا ضَاعَ مِنَ الْمَوْزُونِ عُشْرُهُ لیکن نصر کا عشر بھی محفوظ نہیں رہ سکا اور شعر کا عشر بھی ضائع نہیں ہوا یعنی شعر زیادہ محفوظ رہا ہے نصر کم محفوظ رہا ہے کہنا یہ چاہتے ہیں حالانکہ نصر زیادہ تھا عرب کا تو اگر یہ بات صحیح ہے تو فَكُتُبُ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ تَسُدُّ هَذَا الْفَرَاغَ الْوَاقِعَ فِي تَارِيخِ الْأَدَبِ تو حدیثِ نباوی کی کتابیں تاریخِ عَدَب میں واقع اس خلاقوں پر کرتی ہیں یعنی نصر کے خلاقوں پر کرتی ہیں تَنْقُلُ إِلَيْنَا هَذَا زُّخْرَ الْأَدَبِيَّ اور ہمارے سامنے یہ عدبی زخیرہ وہ منتقل کرتی ہیں الَّذِي أَعْتَقِدُ أَنْهُ قَدْ ضَاعَ جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضائع ہو گیا تھا وَتَمْتَازُ أَنَّهَا قَدْ اتَّصَلَ سَنَدُهَا وَصَحَّتْ رِوَایَتُهَا اور ان کتابوں کا امتیاز یہ ہے کہ ان کی سند متصل ہے اور روایت صحیح ہے فَهِي أَوْسَقُ مَسْدَر تو یہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ترچشمہ ہے حدیث و سیرت کی کتابیں لِلْلُغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْبَلِيغَةِ اس عربی زبان کا اللَّتِ قَانَتْ سَائِدَةً جو کہ انتہائی بلیغ ہے اور جو اپنے اولین سنہرے دور میں جو رائج تھی سائدتاً سادہ یسود تو میں نے رائج ہونا اچھا جانا اور یہ عدب عربی کا سب سے اچھا سرششمہ ہے اللَّذِي كَانَ مُنْتَشِرًا کیونکہ جزیرت العرب میں پہلا ہوا تھا قطب حدیث میں قطب سیرت میں آپ کو اچھا عدب ملے گا آخر دعوانانی الحمدللہ رب العالم